ہلو فرینڈز آپ سب کیسے ہیں میرا یوٹیوب چینل دفوڈ میں آپ سب کا سواگت ہے آج میں لے کے آئی ہوں فیس بنانے کی ریسی پی آپ اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں بنانے میں اتنا ہی آسان ہے اور کھانے میں اور بھی زیادہ تیشٹی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اسے کیسے بنائیں گے تو یہاں پہ میں نے دو سو پچاس گرام چھوٹی ریوہ فیس لیا ہے اسے اچھے سے دھو کے ساف کر لیا ہے اب اس میں ایک چھوٹی چمچ ہلو پارڈر ایک چھوٹی چمچ نمک ایک چھوٹی چمچ یہاں کسمیری لال مرچ میں نے ایڈ کیا ہے اور ایک چھوٹی چمچ کالی مرچ پارڈر اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب اس میں ایک چمچ ادرک لہسن کا پیشٹ جائے گا اسے بھی اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب اسے پانچ منٹ کے لیے ہاں ریشٹ پہ رکھ دیں گے اب آگے کے پروسے دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے پانچ گرام کے قریب کالی سرسو کا دانہ لیا ہے دس سے بارہ لہسن کے قلیہ ہے چار ہڈی مرچیں ایک چھوٹی پیاج کا ٹکڑا ہے اسے اچھے سے پیش کے فائن پیسٹ بنا لیں گے یہاں میں نے پہلے سے ہی بنا رکھئے تو اسی لئے میں نے آپ کو دکھایا ہے اب اس میں ایک چھوٹی چمچ حلدی پاورڈر ایک چھوٹی چمچ دھنیا پاورڈر ایک چھوٹی چمچ جیرہ پاورڈر اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب آگے کے پروسس دیکھتے ہیں ایک پین لیں گے اس میں دو چھوٹی چمچ کوکنگ اوئل لیں گے یہاں میں نے سرسو کا تیل لیا ہے آپ کوئی بھی کوکنگ اوئل استعمال کر سکتے ہیں لیکن مچھلی میں سرسو کا تیل کا فلیور اچھا آتا ہے تو اسی لئے میں نے سرسو کا تیل ہی یوز کیا ہے اب ان سبھی مچھلیوں کو سیلو فرائی کریں گے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے اب انہیں ہلکے ہاتھوں سے ہم پلٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا فیس فرائی ہو گیا ہے اسے اب ایک بول میں الگ نکال لیتے ہیں اب باقی کے بچے بھی فیس فرائی کر لیتے ہیں انہیں بھی نکال لیتے ہیں اب اسی پین میں ہم ایک چھوٹی چمچ سرسو کا تیل ایٹ کریں گے پانچ گرام کے قریب میں نے سرسو کا دانہ لیا ہے اسے اچھے سے چٹکنے دیں گے اب وہی مسالہ ایٹ کریں گے جو ہم نے پیس کے رکھی تھی اسے بھی بھون لیتے ہیں اب اس میں کچھ مسالہ جائیں گے ادھی چھوٹی چمچ لال میرچ پاورڈر ہے ایک چھوٹا ٹماٹر کٹا ہوا ہے اور نمک ڈالیں گے یہاں پہ یہاں پہ یاد رہے ہیں ہم نے فیس میں بھی نمک ایڈ کیا تھا تو یہاں پہ ہم کم نمک ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم ایک منٹ تک ڈھک کے اسے پکا لیتے ہیں دیکھئے ہمارا مسالہ اور ٹماٹر دونوں پک گئے ہیں اب اسے ایک سے دو منٹ تک ہائی فلم پہ ہم بھون لیتے ہیں دیکھئے ہمارا مسالہ بھون گیا ہے اب اس میں دو کپ کے قریب پانی ایڈ کرتے ہیں آپ اپنے انوصار پانی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ گریوی چاہیے تو آپ ڈھائے کپ ایڈ کریں گے اور اگر کم چاہیے تو ڈیر کپ کے قریب ایڈ کیجئے اب اسے ڈھنک کے ہم اوبال آنے تک پکائیں گے دیکھئے اوبال آ گیا ہے اب اس میں ہم فرائی کیا ہوا فیس ایڈ کرتے ہیں ساتھ ہی میں نے ایک چھوٹا ٹکڑا یہ آم کا چاڑ لیا ہے اگر آپ کے گھر میں اب لیول نہیں ہے تو آپ اسے اسکیپ کر دیں اور بارک کٹا ہوا یہ فریس دھنیا کا پتہ ہے اب ڈھک کے اسے پانچ منٹ تک میڈیم فلیم پہ پکائیں گے یہ دیکھئے ہمارا فیس تیار ہے اب اس میں فریس دھنیا پتہ ایڈ کرتے ہیں دیکھئے ہمارا فیس اچھے سے پک گئے ہیں سرف کرنے کے لیے تیار ہیں آپ اسے چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اگر میرا ویڈیو اچھا لگے تو دہ فوڈ کو سبسکرائب جرور کریں لائک کریں کمینٹ کریں اور اپنے فیملی میں سیئر کرنا نہ بھولیں تھانکس فور واشنگ موسیقی موسیقی موسیقی